شوہر جو بی بی ہیں ان کے روم کے اندر اسلامی کوئی پوشٹر نہ ہو سورہ یاسین کا پوشٹر ہوتا ہے مدینہ شریف گمبہ دے خضراء کی فوٹوز لگے ہوتے ہیں اس کمرے میں یہ ہیں جس میں بی بی اور شوہر رہتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کا اسلامی پوشٹر نہ لگائیں برنہ آپ عذاب میں آ جائیں گے آپ کے گھر سے برکتیں چلی جائیں گے یہ مسئلہ آپ نے مولانا صاحب کہاں سے بیان کر دیا یہ ایک دفعہ اس کا ریپرینس ہمیں بھی دے دیں کہ جس کمرے کے اندر یہ کوسٹر سورہ یاسین وغیرہ لگے ہو اور ہم مستری کی جائے تو وہاں لوگ عذاب میں آ جائیں گے اس طریقے کا سوشل میڈیا پر فولور بڑھ جانے سے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے جن لوگوں کے پاس ایک ہی کمرہ ہوتا ہے تو وہ ان کوسٹروں کو بار بار نکالتے رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سورہ یاسین یا کلام پاکتو بندہ زبان سے بھی پڑھتا ہے اور بہت سارے ہاپیز ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی قرآن ہوتا ہے تو کیا ہم مستری کرنے سے پہلے دل بھی باہر نکال کے رکھنا پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مستری کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھنی چاہیے تو کیا بسم اللہ قرآن نہیں ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی بندہ مستری کرتا اور اس گھر کے اندر قرآن بھی رکھا ہوا ہوتا ہے لہٰذا اگر اس گھر کے اندر اس طریقے کے پوسٹر لگے ہیں لیکن یہ کام جو بندہ کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو وہ اندرے میں لائٹ بند کر کے کرتا ہے پہلے سے اس پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور عالم صاحب کو اگر یہ عالم اتن کو چاہیے گا اس کا حوالے ایک دفعہ عوام کو بتا دیں یا کم سے کم مجھے پرسنل بھیج دیں گے میں بھی دیکھوں اور اگر ایسا حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اکل سے باتیں بنا کے گمراہ کرنا لوگوں کو بند کریں بددین بدمذہ پہلے سے ہی لوگوں کو گمراہ کی ہوئے ہیں اور آپ اس میں آ کے اپنے کھچڑی ناگل آئیں اگر پولور زیادہ ہیں تو صحیح چیز کو لوگوں تک پہچانا چاہیے پولورس کی وجہ سے کچھ بھی اُلٹا سیدھا بیان کر کے اس طرح حلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے آپ اس کا ریفرنس دیں یا لوگوں کے اندر رجوع اور توبہ کریں اور واپس اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں یہ میرے ریکویسٹ آپ سے